بھارت نے کبوتر کے بعد پاکستانی جنڈے کو بھی جسوس قرار دیا اور اس کے خلاف عویلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ واغا بارڈر پر چار سو فٹ انچا پرچم لگانے کا مقصد پورے امرے سر پر نظر رکھنا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق واغا بارڈر کے قریب پاکستانی حدود میں چار سو فٹ انچائی پر اکسو بیس فٹ چوڑا پاکستانی پرچم لگانے کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں جبکہ یہ پرچم چودانگز 2017 کے روز ازادے وطن کی ستروی سلکیرہ کے موقع پر لہر آیا جائے گا یہ کام اور میڈیا دونوں کے پیٹ میں مسلسل مرود اٹھ رہے ہیں اب یہ خبر ملی ہے کہ بھارت نے چار سو فٹ پلان پرچم کو عالمی مائدوں کی خلاورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد پورے امرے سر پر نظر رکھنا ہے جو لاہور کے پہلو میں بھارت کا سردی شہر بھی ہے بھارتی میڈیا اس پرچم کے بارے میں اس طرح طرح کے دعوے کر رہا ہے ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ پرچم چندان نصب کرنے کے لیے جو ٹاور بنایا گیا وہ اتنا انچہ ہے کہ اس سے پورے امرے سر پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور اس مقصد کے لیے ٹاور کی چوٹی پر جسوسی کے کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے جبکہ ایک اور خبر میں بھارتی میڈیا نے اس کے متضاد دعویٰ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس پرچم بردار پاکستانی ٹاور کو اسی طرح بنایا جا رہا ہے کہ اس کی چوٹی پر یہ بیٹ وقت ترجن بار سے زیادہ پاکستانی فوجی ہر وقت تائینات رہیں گے جن کا اصل مقصد بھارت کے سردی شہر امرے سر پر نظر رکھنا اور بھارت کی جسوسی کرنا ہوگا دوسری جانب بی ایس ایف حکام نے پاکستان کو اپنے خدشات اور اعتراضات سے اگاہ کر دیا ہے لیکن سرکاری ذرائع سے اب تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے واضح رہے کہ بھارت نے مار دوزار ستارہ میں واگا بارڈر کے نزدیک کمرہ سر میں تین سب چاس فٹ انچا بھارتی جنڈا لگایا تھا لیکن وہ ناکس مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے چند مہینوں کے اندر ہی پھاٹ گیا اور بلا آخر اسے واپس اتارنا پڑا اس موقع پر ساری دنیا میں بھارت کا خوب مزاہ کھولایا گیا